صرف جو یہ والا ہے وہ میل ہے باقی ساری فی میل ہیں ان میں سے یہ دونوں میل ہیں اور وہ دونوں شاید فی میل ہیں وہ جو ہے میں میل لگ رہا ہے اسلام علیکم تو دوستو یار یہ ہماری چوزیں ہیں جو کہ چھوٹے چھے تھے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں لکھائے تھے ان کو میں خوراک چھوٹی چھوٹی کر کے جو خروشن کا خوراک ڈالتا ہوں وہی چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو ڈال رہا ہوں اس وجہ سے یہ بہت جلتی بڑے ہوتے ہیں اس خوراک کی وجہ سے اور اسے بہت شوک سے کھا دیں یہ بڑی خوراک ہوتی ہے میں چھوٹی چھوٹی کر کے انہیں ڈالتا ہوں تو یہ بہت جلتی بڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں پچھلی ویڈیوز سے پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھتے تھے کہ کتنے چھوٹے تھے تو اسی خوراک کے وجہ سے یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد بڑے چوزیں بھی آپ کو دیکھیں اس کے بعد بڑے چوزیں بھی اندر آگئے ہیں چھوٹے بھی اندر ہیں تو یہ بڑے چوزیں ہیں دو تو بلکل جو ہیں ازانے دینے لگ ہیں یہ دونوں اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ فی میل ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ والا یہ والا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں میلے کچھ لوگ کہتے ہیں فی میلے تو یہ تو ماشاءاللہ بانگ دے رہا ہے اس کے بعد یہ بھی ازانے دینے لگ گیا ہے یہ اس کے بعد جو ساتھ والی ہیں وہ لگتا ہے کہ دونوں فی میل ہیں ان میں سے تو انشاءاللہ ایک ہی میل ہے یہ والا یہ باقی جو پانچ ہیں یہ انشاءاللہ فی میل ہیں تو یہ یار کافی بڑے ہو رہے ہیں اس وجہ سے کیوں کہ میں انہیں خوراک ڈالتا ہوں تو یہ اب اندر کمرے میں ہے بلکل اس کے بعد یار یہ دیکھیں ان میں سے صرف جو یہ والا ہے وہ میل ہے باقی ساری فی میل ہیں ان میں سے یہ دونوں میل ہیں اور وہ دونوں شاید فی میل ہیں وہ جو ہے میں میل لگ رہا ہے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ فی میل ہے یہ دکان فرم فی میل ہے یہ اس سے سارے چوزیں ڈرتے ہیں چھوٹی اس سے بھی ڈرتے ہیں لیکن وہ بھی ان سے ڈرتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ باہر جانے کوشش کر رہے ہیں لیکن باہر کپڑا لگا ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ باہر نہیں جا سکے کیونکہ اندر ٹھنڈ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اندر ہی رہتے ہیں اس کے بعد یار ہمارے یہ جو دونوں کیج ہیں یہ بلکل خالی ہو چکے ہیں کیونکہ ان سے جو ریبٹس ان میں تھے وہ بلکل مر گئے ہیں آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ دونوں کیج ہیں اوپر نیچے یہ بلکل خالی ہو چکے ہیں اس میں صرف اور صرف بوتلیں پڑی ہیں اور نوزلیں پڑی ہیں جس میں ریبٹس پانی پی رہے تھے یہ بھی خالی ہے اس میں بلکل باکس پڑا ہے صرف یہ وہ پنجرہ ہے پتہ نہیں ہے پنجرہ خراب ہے یہ کیا اس میں جو بھی فیمیل پریگنٹ ہوتی تھی اسی میں چلی جاتی تھی اور تقریباً آٹھ سے دس دن بعد مر جاتی تھی تو یہ اب دونوں کیجز میرے پاس خالی ہیں اس کے بارے میں سوچوں گے کہ ان کیجز کا کیا کرنا ہے اس کے بعد صرف تین میرے پاس اب ریبٹس بچے ہوئے ہیں بس مجھے لگتا ہے کہ ان کا ابھی بھی پیٹ نہیں بڑا تو ان کا دانیں بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ مجھ سے بلکل نہیں ڈرتے لیکن بڑے بارے ڈرتے ہیں یہ یہ بہت ہی حرامی ہے یہ انہیں نہیں کھانے جاتا اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف اور صرف میرے پاس اس وقت تین جو ریبٹس ہیں وہ بچے ہوئے ہیں دیکھیں یار اتنا بڑا سیٹ اپ تھا اللہ کو جو منظور تھا وہ ہی ہونا تھا اتنے بڑے سیٹ اپ سے صرف اور صرف یہ ہی بچ گئے ہیں میرے پاس ایک یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت فی میل بچ گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فی میل یہ لائن لوپ فی میل ہے اب یہ صرف ایک بچ گئی ہے یہ والی اور اس کے بعد میرے پاس یہ دونوں گری بچ گئے ہیں بس باقی فی الحال سارا سیٹ اپ قتم ہو چکے ہیں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے وہ پنجرے خالی پڑے ہیں تو میرا تو ارادہ ہے ان میں کوئی پرندے وغیرہ ڈال دیے جائیں اور ادھر سیٹ اپ کو بڑھایا جائے تھوڑا سا اندر کیونکہ باہر میں ابھی اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے گرمیاں میں باہر مشکل ہے اندر ٹھیک ہے اندر تھوڑا سا ٹھنڈا موسم ہے پنکھا بھی اتار دیا ہے کیونکہ یہ چھات خراب ہو گئی تھی آپ نے دیکھتی تھی یہ چھات دوبارہ کی ہے تو اس وجہ سے پنکھا خراب ہو گیا کیونکہ اشارٹ ہو گیا تو تو ہم نے اتار لیا تھا یہ اتاریں کھڑی ہیں اس کے بعد اندر یہ سارا دن اندر ہی بیٹھتے ہیں کیونکہ اندر ٹھانڈ ہو گیا ہے یہ پانی نیچے ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں جگہ گیلی پڑی ہے تو یار انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا یہ اس کا ریاکشن دیکھنا صرف اس کا کچھ نہیں ریاکشن دے رہا یار وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب کنفرم فی میل ہے یہ ریاکشن دے گا اب نہیں دے رہا یار اس کے بعد چلو یار تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یار یہ فی میل ہے یا میل ہے یہ جو آگے جا رہا ہے لازمی بتانا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کرتے ہیں اگر یار ویڈیو اس کی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کرنا ہے اور ہم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لیکن ہماری ہار نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آپ کو ہمارا سیٹ اپ چھوٹا سیٹ اپ کیسا لگائے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے